بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام دو چار روز سے سوشل میڈیا پہ ایک بہت آہکار مچی ہوئی ہے ایک بہت ہی ہارٹ کے ایک موضوع ہے کسی خاتون کے بارے میں اور وہ خاتون ہیں ایک سابقا مرکوم کیف آف آرمی سٹاپ کی نوازی اور نوازی کے ساتھ ساتھ نوازی کی امہ حضور اور اس کے میاں حضور کا نام بھی آ رہا ہے تو وہ سیاستدان نہیں ہیں نہ سیاست کے میدان میں ہیں ان میں ان پہ ابھی الزام ہے اس لیے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمتا جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے تو ارض کرتا چلوں کہ میں نے یہ میرا مقصد کیس ویڈیو کو بنانے کا تو وہ سن لیں میرے لیے یہ حیرت کی بات ہی نہیں ہے رب العزت کی قسم میرے لیے ذرا بھی دلچسپی اور حیرت کی اس میں کوئی بات نہیں جو خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جناح ہاؤس یا شاید جی ایٹیو پہ حملے کی ملصوبہ ساتھ ہے اور اس میں شامل ہے میرے لیے اس میں کوئی بھی دلچسپی کا سمان نہیں نا کوئی حیرت ساتھ مان رہا ہے آپ پوشیں بھوک دوں ابھی تو یہ الزام ہے ضرم ثابت ہوگا تو پھر دیکھیں گے دوسری بات اس کے بارے میں جتنے تواتر سے تسلسل سے سوشل میڈیا میں ہر کوئی ہیرو بن رہا ہے وہ جیمز بانڈ بانڈ کے اس کے بارے میں ایک میسے کو فارورڈ ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا ری پوست کر رہے ہیں مجھے اسے دیکھ کر تو بلکل بھی حیرت نہیں ہو رہے جس میں اسے بچانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں میرے لیے ذرا بھی یہ اچھمبے کی بات نہیں حیرت کی بات نہیں میرا تو یہ کئی سالوں سے منت تسلسل چلا رہا ہے آپ فیس بک پہ جائیں آپ کو سالوں پہ محیط میرے جو کاؤنٹ پہلے بڑاک ہو چکے ہیں ان پہ بھی مجود تھا اب بھی مجود ہے میں بلا خوف ایک لفظ استعمال کرتا ہوں گندی برماشیہ جس میں میں نام بھی لیا کرتا ہوں سیاستدانوں کے سرمایہ داروں کے نام نہیں میں بتاتا ہوں کہ کون کونش ان میں افتیوں کی ہیں ان میں سیاستدان ہیں ان میں بیوروکریٹ ہیں ان میں جج ہیں کچھ چند جرنیل ہیں اگر کسی کو جنیلوں کے نام پہ بڑا مرور اٹھے یا تکلیف ہو تو وہ کل فیصل باٹکا کا بیان سن لے جس نے تعدہ ترین چارشیٹ کی ہے جنرل فیض حمید کو جب جنرل فیض حمید کو چارشیٹ کی ہے تو وہاں وہ چارشیٹ رکھتی نہیں جو کیا کہتے ہیں سبل کپڑوں میں ملبوس فو سٹار جنرل فیصل باٹکا کی چارشیٹ ہے وہ پھر فیض حمید تک تو نہیں رکھتی اس کے ساتھ ہی ایک مفصلہ کو بات بتا کرتے ہیں اور میری نظروں سے بے شمار دفاع ایک تصویر گزری ہے جو آج کے فنکسن کے مناسبت سے تھی اس میں سابقہ آرمی چیف جناہ محترم جنرل فاجوہ صاحب بھی سیاہ چشمہ لگائے ہوئے مجودہ آرمی چیف کے پہلو میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی چھتر سالہ تریخ پاکستان کے چھتر سالہ معاملات کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سینس کی ضرورت نہیں ہے یہی تصویر ہی کافی ہے جی ہاں یہی تصویر ہی کافی ہے یہ چھتر سال کی کہانی ہے مکمل سچی خری دو کہانی ہے اس میں سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اگر ہم اکل کے آنکھوں کے اندے نہیں ہوگئے تو اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اس خاتون کے بارے مجھے جان پر جان کے کیوں حیرت نہیں ہو اسے تمام ہی تک پر چھڑوانے کے چکر میں ہیں یہ اللہ کا شکر ہے جو میں اتنی دیس سے اتنی سالوں سے اپنی ناکوان جسمانی اور فکری طاقت کے ساتھ تنہا جنگ لڑھا تھا اللہ پاک نے وہ میرا سیسر بالکل سچا کر دکھا ہے میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ تھا سیاسردان بیوروکریٹ سرمایہ دار سنتکار جاگیر دار بڑیرے سردار خانان دین فروش چرچ جرنیل ان کا ایک تکڈم بنی ہوئی ہے یہ میرا لفظ ہے تکڈم یا ان کی آپ بدماشیہ کلاب کہہ لیں میں ان کو ہمیشہ بدماشیہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں جو خود الیڈ کلاس کہتے ہیں یہ ان کا کوئی بھی نسلی طور پہ رائے پود ہوں سید ہوں شیخ ہوں موٹی ہوں نائی ہوں دوپی ہوں یہ کمہار ہوں یہ چنگڑ ہوں یہ تپری واس ہوں یہ خانہ بدوش ہوں جو بھی ان میں اس لیول پہ چلا جاتا ہے وہ آپس میں رشتے داریاں کر لیتے ہیں اس کے علاوہ میں پیچھلے دنوں کہتا رہا ہوں اب ان کے بقاول پی جی بھی ختم ہوگی امران خامی جبکہ میرے مطابق وہ شیمی مرک کی طرح جو اپنی ہی آگ میں جل کا دوبارہ جنم لیتا ہے وہ دوبارہ جنم لے رہا ہے اگر وہ دوبارہ جنم نہیں بھی لے رہا تو خدا کی قسم میں خواہ کے کہتا ہوں کہ وہ اس کی روح ان کو کبھی چین نہیں لینے دی وہ کہتا تھا میں حکومت سے نکل کر خطرناک ہوں گا تو وہ واقع خطرناک ہوا اس نے کہا میں اندر جا کر خطرناک ہوں گا وہ خطرناک ہوا اب وہ مر کے جتنا خطرناک ہوگا جس طرح اس کو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ پاک ہمیں راست فکر عطا فرمائے اور ہم اپنی اناوں کو چھوڑ کر تحمل سے بردباری سے تھنڈے دل سے سوچ کر اس پر عمل کریں آمین وہ امران خان جانے اس کا کام جانے میں اس کا وقیل نہیں ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں اپنے جیسے گلاموں کی بہتری اور ذاتی ماں کی بہتری کے لیے میں ضرور کہوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے جو مجھے مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے ہاں وہ میں عذر کر رہا تھا دیکھیں اب جو بزاہ اس کے دشمن تھے اس کی جان کے وہ بھی اس کو بتانے کے لیے دوڑ پڑے ہیں میں نے گزشتہ سالوں میں سال دے دیتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں کے خاندانی وہ شجرہ نصب بنایا تھا اور فیس بک پہ آج موجود ہوگا کہ کس طرح ان کی آپس میں جڑے ملی ہوئی ہیں اور ماضی قریب میں ابھی ایک دو ہفتہ پہلے میں چیز چیز کر کہہ رہا تھا کہ امران خان کے جس ان لوگوں اور حکومت میں بیٹھے پی ڈی ایم والے ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں آج پی ڈی ایم والے ان کو سہولت بہم پنچا رہے ہیں کل وہ ان کو سہولت بہم پنچائیں گے اگر وہ خاتون والا معاملہ واقعہ ہی درست نکلتا ہے ثابت ہوتا ہے تو مجھ سے زیادہ اس کی کسی کو خوشی نہیں ہو اور یہ بات بھی سچ ہوگی کہ سبھی جنرل کوئی دودھ کے دھلے کچھ فرشتے نہیں ہوتے یا ان کے بچے یا ان کی اراد اور میں ایک مطالبہ یہ بھی کروں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی آمدے پہ رہنے والا وہ سیکٹی ہو وہ جج ہو وہ جنرل ہو وہ بیوروکریٹ ہو وہ وزیر آدم ہو وزیر ہو وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی نگرانی کے بغیر نہ تو باہر کا سفر کر سکے اور نہ وہ باہر ہے شکر سکے نہ وہ نہ اس کی خاندان والے یہ آج ہی سے شکل گا دینی چاہیے جس کو قبول ہو وہ ججنر رہے وہ وزیر آدم صدر وزیر مشید رہے جس کو ناقبول ہو وہ اپنی راہ دے اس کا ہمیں کیا اعتبار ہے کہ باہر جا کے دشن ملکوں کو یہ اپنے راز نہیں بتائیں گے اگر اس فکون کی آرمی کی اس کی نواسی اس کی بیٹی اس کے دماغ کا سالش کا قصہ درست ثابت ہوتا ہے بطور انسان تو مجھے اس پہ خوشی نہیں بنانی چاہیے لیکن میرا جو ایک چیسر تھا اس کی صداقت ہو رہی ہے اس پہ مجھے خوشی ہوگی اور ہاں اور جو میں نے پیشی بتایا تھا اس میں ایک میں یوسف رضا گلانی کے بارے میں بتایا تھا کہ یوسف رضا گلانی پیر پگاڑا کا بانجا ہے محمود جو ہے صاحب کا گونر رہ چکا اس کا خالہ داد ہے جہانگیر ترین کے گھر یوسف رضا گلانی کی خالہ داد بہن ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا ڈی جی آئی 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 شہید ہو گئے تھے جی ہاں کسی ڈی آئی 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 کسی جنرل کے پاس اتنی دولت سروت نہیں ہوتی جنہی اس کے بچوں کے پاس ہے جنرل اختر عبدال عمان شہید صاحب جنرل اختر عبدال عمان شہید صاحب اس یہ کیا ہے جہانگیر ترین کا خالو تھا اس کے بچے اس کے خالہ دار ہیں ان میں کوئی طریق انسان میں ہے کوئی کدر ہے آگے بھی ان کے میں بہت سی جڑے ملا دوں گا اس طرح میں نے بہت سے لوگوں کی جڑے ملائی تھی تو جب تک ان پہ کل ہارہ نہیں چالتا یہ جج جرنیل سیاست دان سرمایہ دار سنتکار بڑیرہ جگیر دار سردار آپس میں جو ان کی رشتہ دار یہ ہیں اور آپس میں جو لوٹ مار چوری چکاری کرپشن معاشی ڈیش گردی میں ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں جب تک ان کی جڑوں پہ کلھاڑا نہیں چلتا تب تک سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا اور جب تک سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا تب تک پاکستان ترقی خوشانلی عدل انصاف کے رستے میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑے گا اس کے ساتھ ہی میرا یہ خبخانہ اس ویڈیو کا ختم ہوا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر عذر ہوتا وہ ابھی بناؤں گا انشاءاللہ وقت کا کوئی پتہ نہیں میرے اندر تو اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس وقت کم ہے اور میرے اندر بہت کچھ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب رحم کرے کرم کرے اس کے ساتھ کی اجازی لیے اللہ حافظ